جن جن کھلاریوں کا کیا گمبیر نے کریئر برباد ان سب نے دکھائی بی سی سی آئی کو اوقات کسی نے چلایا بلے سے جادو تو کوئی گیند باز ہوا بے کابو پھر مچایا ایک اور کھلاری نے گدر جسے دودھ سے مکھی کے طرح ٹیم سے نکالا باہر اسی نے مچایا ودیشی دھرتی پر ہاہاکار دیکھتے رہ گئے جائشہ کھلاریوں نے فیرنگیوں کے کھٹنے چھیل کر رکھ دیئے روہیت کو علی سوچ بھی نہیں سکے ایک جھٹکے میں پانچ وکٹ لے کر مچائی ایسی تباہی ہو گئی دھیروں ریکارڈ دھرا شاہی تھوک دی ٹیم انڈیا میں پھر سے اپنی دعوید آ رہی ایک نہیں دو نہیں جن جن کھلاریوں کا کیا گمبیر نے کریئر برباد ان ان کھلاریوں نے دکھایا ایسا آئینا کہ جائشہ بھی دنگ رہ گئے روہیت دیکھتے رہ گئے جس کھلاری کو دودھ سے مکی کی طرح باہر نکال کر گمبیر نے پھیکا اسی نے ایسا گردہ اڑایا کہ پورے کرکٹ جگت پہ تہلکہ مچ گیا جو خود گمبیر بھی نہیں کر سکے اسے یوہاں کھلاری نے کر دکھایا اور ایسا جلوہ دکھایا کہ فیرنگی بھی تالی بجانے پر مجبور ہو گئے جب فانس کی اٹک گئی تھی ساسے اسٹیڈیم میں پسر گیا تھا سنناٹا تب ہی قسم کھا کر میدان میں اترے ٹیم انڈیا کے دھاکڑ گیندباز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دکھا دی ایسی زبردست کاتلانہ گیندبازی جس کے دگج بلے بازوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے روہیت کولی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا جگری ایسا کہہ برپائے گا کہ ریکارڈز کو بھی چکنا چور کر دے گا جیہا یہ بات بلکل سچ ہے جس کے ریکارڈ کے بارے میں آگے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گے یہ خلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ یو جویندر چہل یعنی یوزی ہے جنہوں نے اپنی گیندبازی کا لوہا منوایا گمبیر کو چہل نے اپنی گیندبازی سے ایسا آئینہ دکھایا جسے وہ تاؤں رو بھول نہیں پائیں گے کیونکہ جس طرح سے گمبیر ایشان کشان رینکو سنگھ سے لے کر یوہا خلاڑیوں کا کریئر برباد کر رہے ہیں اس کے بعد سے خلاڑیوں نے بھی اپنا جلوہ دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی چاہے وہ کوئی بھی ہو رینکو سنگھ نے بھی حالی میں یوپی ٹی ٹوینڈی لیگ میں گردہ اڑا کر رکھ دیا تھا میلٹ کی کپتانی کرتے ہوئے یوپی کے اس لال نے بلکہ بازی سے لے کر گیندبازی میں بھی کہہر دھایا تھا جس نے سب کو ان کا مرید بنا دیا کچھ ایسا ہی اب چہہے نے بھی کیا لیکن انہوں نے ویدیشی دھرتی پر کیا دراصل ایک اور جہاں بھارت میں بھانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا تیاری میں لگی تھی تو وہیں دوسری اور کاؤنٹی چیمپینشپ ڈیویزن ٹو ٹورنمنٹ چل رہا ہے جس میں چہہے نے اپنی گیندبازی سے تہل کا مچا کر رکھ دیا جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اس میچ میں چہہل نے ایک دو نئیول کی پانچ وکٹ لے کر ویرودی ٹیم کو دھراشائی کر دیا جس کے بعد دھنشری بھی خوشی سے جھوم اٹھی آپ کو بتا دے چہہل نے ناگن جیسی ایسی لہراتی گیندے پھینکی جس کے آگے بھلے باز بھی زیادہ دیر ٹک نہیں سکے ریپورٹس کی معنی تو چہہل نے ڈربی شر کے خلاف پانچ وکٹ چٹکا کر اپنی ٹیم کی واپسی کرائی ان کی ٹیم پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے دو سو نیس رنڈ پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ٹیم انڈیا کے اس سپنر نے پہتالیس رنڈ دے کر پانچ وکٹ جھٹکے آپ کو بتا دے چہل پہلی بار انگلینڈ کے کاؤنٹین چیمپینشپ میں فارس کلاس مقابلہ کھیل رہے ہیں اس ٹورنمنٹ میں چہل کے ساتھ پرتفی شوہ بھی حصہ لی رہے ہیں وہ بھی چہل کے ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں آپ کو بتا دے چہل پچھلے کافی سمیہ سے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ پکی کرنے میں کامیاب نہیں رہے ہیں ان کا سیلیکشن تو ہوتا رہا ہے لیکن پلائنگ 11 میں ان کو جگہ نہیں دی جاتی چہل ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں بھی پندرہ سدسیوں کے سکوارڈ میں شامل تھے لیکن انہیں کوئی بھی میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا وہ بھارت کے لیے قریبی 20 مہینے سے ونڈے مقابلہ اور 12 مہینے سے ٹی ٹوینڈی میچ نہیں کھیل پائے ہیں چہل نے ٹیم انڈیا کے لیے آخری ونڈے میچ جنوری 2023 میں کھیلا تھا وہیں آخری پچھلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ اگست 2023 میں کھیلا تھا اٹھنائی نہیں وہ ابھی تک ٹیسٹ دیبیو بھی نہیں کر سکے لیکن اب جو کمال انہوں نے دکھایا اس کے بعد ٹیسٹ میں بھی دعویداری ٹھوک دیئے ایک ریپورٹ کے مطابق کاؤنٹی میں چہل فرس کلاس کرکٹ پہ اپنے سو فکٹ پورے کر لیے ہیں جو کی ایک ریکارڈ ہے